نماز اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے اب وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے جس کی کہ اب مجھے یاد آگئی جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا آپ باجمات جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجمات نماز میں حضور کی ہوئی ہو لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولے پر چڑھی ہوئی ہے جیسے اس کے اندر خدبت خدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی اُبل رہا ہو ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیرے سے یہ وہ حرارت ہے یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر اور یہ کسے میں پک رہی ہے یہ عشق خداوندی محبت خداوندی کی آگ ہے یہ ہے نماز کا اصل باطن نماز کی اصل کیفیت لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے مجمع میں تو نماز کے قوائد ضوابط اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے باجمات نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں کوئی ضعیف ہے کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی یہ جید چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائیں ہڑا رہا ہے ایک سجدے میں کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے یہ نماز اور ہے اس کے آداب اور ہے اس کے آداب اور ہے بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑھ بڑھ کرتے ہیں احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی حلکی ہونی چاہیے اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے اس لئے کہ جماعت ہے نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے کوئی ضعیف ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے اب اس مچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی اس کو کہا نماز کی طرف اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیت کچھ اور مطلوب ہے اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز اس کی کیفیت اور ہے